محزیز میں ہوں السلام علیکم میرا نام اعجاز اللہ ہے اور میں آپ کا گائیڈ حضر خدمت ہوں آپ اس وقت وادیہ ہنزہ نگر میں موجود ہیں یہ پاکستان کا شمال علاقہ جس کو گلگت بلتستان کہتے ہیں یہاں پہ سو سال پہلے یوں سمجھ لیں قدیم زمانے میں یہاں پہ خودمختار انڈپینڈنٹ کینگڈمز تھی ریاستے تھی ہنزہ ایک ریاست رہا ہے یہاں پہ دو قدیم قلعے ہیں اور ایک بہت قدیم قلعہ بند بستی بھی ہے قلعہ بند بستی دریا کے کنارے گنش کہتے ہیں جو کی تقریباً ایک ہزار سال سے بھی زیادہ اس کی امور تقریباً پاندر سو سال بلکی ہو چکی ہے بستی کا تھوڑا حصہ رہ گیا وہ زیادہ دریا کے جو توفان آئے ہیں وہ ان کو بہا لے گیا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پہ قلعہ التد کا عمر زیادہ ہے جس کی امور تقریباً لگ بگ ہزار سال ہو چکی ایک ہزار اور کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ ریپورٹ انہوں نے بھی کروائے ہیں یعنی مقصد اسی ڈپارٹمنٹ نے دوسرا قدیم قلعہ یہ قلعہ بلتی تھے جہاں پہ آپ موجود ہیں معزز میں مہمانہ نگرامی اس کی عمر تقریباً آٹھ سو سال ہو رہی ہے چونکہ نینٹی نینٹیز میں انیس سر نوے میں ہم نے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کی ریپورٹ کے مطابق سات سو پین سٹھ سال نشاندہ ہی ہوئی تھی تو نوے سے لے کے آج تک مزید انتیس سال میں اضافہ ہوا ہے یہ آہستہ 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 سال کے قریب ہو رہا ہے قلعہ کی تمام امارت نے قدیم نہیں ہے مختلف حکمران گزرے ہیں جن کو امیران ہنزہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی ضرورت کی حساب سے وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم اور اضافے کروائی ہیں تو یہ قلعہ ایک دور میں تعمیر نہیں ہوا ہے اس میں کافی ساری ریفارمز ہوئی ہیں تبدیلی آئی ہیں یہ سوروی سبی کے آس پاس قرانو میں سے ایک نے بلتستان سے شادی کی تھی وہاں سے جو خدمتگار اور کاریگر آئے انہوں نے کچھ کمرے اس میں اضافہ کی دوسری تبدیلی انگریزوں کا زمانہ مایا جب انگریزوں نے دسمبر 1891 میں یہاں پر حملہ کیا اور اس لقے کو فتح کیا انگریزوں کی آمد کے دوران یہاں کے حکمران میر صف دریلی خان یہاں سے فرار ہوئے اور چینہ چلے گئے انہوں نے وہاں پر سیاسی پناہ لی انگریزوں نے ان کے چھوٹے بھائی میر محمد نظیم خان صاحب کو یہاں کا حکمران بنایا ستمبر 1892 میں 1892 میں ان کا دوری ارتداد 1938 ایسوی تک رہا ہے پلیس کم دیس وی میر محمد نظیم خان کے زمانے میں اس کی تیسری منزل پر شیشے کی کھڑکیاں لگوائی گئی اور انیس سو پینتالیس ایسوی تک یہ قلعہ زیر استعمال رہا موجودہ میر صاحب میر غزن فرل خان کے والد میر محمد جمال خان صاحب غازی ملت اس طرح قیدی اعظم وغیرہ جن کو ٹائٹلز ملے اور انڈری میجر جنرل کاؤں کو رنگ لگائے گیا تھا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا انہوں نے انیس سو پینتالیس میں اس طلعے کو چھوڑا اور وہ اپنے نئے محض منتقل ہوئے اس کے بعد ایک دلہ خالی رہا اور دیکھ بال نہ ہونے کی باعث سے اس کی حالت کافی خراب ہوئی تھی اب اس طلعے کو انیس سو نوے سے چھانوے تک نینٹی نینٹی سے نینٹی سکس تک پرنس کریم آغا خان نے مرمت کروا لیا میر غزنفر صاحب نے اس طلعے کو عوام کی فلاہ و بہبود کے خاطر اس کو فبہ بے نام افیض صاحب اللہ میر صاحب نے اور بیگم ان کی رانش صاحبہ نے یہ قلعہ پرائیویٹ پبلک ٹرسٹ کے حوالے کی ہے آپ جو وزنرز آتے ہیں سیاہ آتے ہیں ڈومیسٹک اور اور یہاں بیٹھی تو یہ ٹرسٹ چلا رہا ہے جہاں پہ آپ جو ٹکٹ لیتے ہیں آپ کی ٹکٹ کے پیسے ہیں فارنرز ہوں یا ڈومیسٹک ٹوریسٹ ہوں وہ یہاں پہ ٹرسٹ کے ایک آنٹ میں چلی جاتی ہیں اور انہی کے ذریعے ہمارے اس کے لئے کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے اگر تانگھائیں چلتی ہیں چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک انجیو اگر کی طرف سے ہمیں کوئی گرانٹ نہیں ملتا ہے تو یہ ایک سلف سسٹینیبل ہے اس کی کوئی سلانہ حمدن کا اندازہ ہے سر ایکاؤنٹس میں ڈیل نہیں کرتا ہوں کہتے ہیں کبھی میٹ کرتی کبھی نقصان میں چلا جاتا ہے کینٹیننس بھی جاری ہے سر اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یوٹیوب پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے دی لیگیسی آفونزا اگر آپ وہ بھی دیکھنے اس میں آپ کو بہت سارے قدیم تصویروں کے ساتھ میں نے انگریزی میں انفرمیشن دی گئے تو آپ کے آنے کا شکریہ اس وقت جی محزیز مہمانہ نگرامی اس کے بالے میں موجود ہی آپ کے قدموں کے نیچے جو دریاں ہیں یہ بکرے کی باروں سے بنی ہیں یہ قدیم زمانے کا بہت دستور رہا ہے اور ان کے نیچے جی گودام ہے زمین کے اندر یہ فود سٹوریجز تھی وہ زمانے میں امیران ہنزا کی بڑی بڑی جاگیریں ہوا کرتی تھی ہر گاؤں میں ہر دیہات میں آگے چینیز ٹیرٹری گوجال سے لے کے نیچے گلگت کے آس پاس تک تو وہاں لوگ فصلیں اگاتے تھے اس میں سے 50% اپنے لئے رکھتے تھے باپکے 50% وہ سٹیٹ کی جو پروپرٹیز تھی جو جاگیریں تھی وہ پروڈکٹس یہاں کے پھر جمع ہوتی تھی گندم کی شکل میں مکہی کی شکل میں وہ قلعے کی اخراجات بھی پوری ہوتی تھی اس سے اور کوئی جنگ ہو کوئی ایسا قہد پڑ جائے اسی صورت میں پھر یہاں جو بستی تھی ان کو بھی فیڈ یہاں سے ملتا تھا یہ سوسٹ پورڈر کے سن میں بنا تھا چائنہ کے درمیان خنجراب خنجراب ہم اس خنجراب وہ کب بنا تھا کون سے سال میں یہ نینٹین سکسٹیز میں ایوپان صاحب کے زمانے میں آہستہ آہستہ ان کے ساتھ سٹل ڈاؤن اسی پہ بات شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد نینٹین سکسٹی فائب سے پہلے پہلے یہ تقریباً چینے کے ساتھ ایک پرمنٹ باؤنڈری ڈکلیئر ہوئی انہوں نے پھر قدیم جو ہماری سرحت اسی کو مند نظرہ کے پاکستان اور چینے نے آپس میں مل کے امیرہ فونزا کو اعتماد میں لیا اور اس حساب سے وہ لائن ڈرا ہوا تھا اب دیکھیں یہاں آپ کے قدموں کے نیچے اناش کے گداوں پہلے لکڑی کا ڈکن لگایا ہے لکڑی کا ڈکن نہیں ہوتا تھا بلکہ پتھر کی ایک سل لگاتے تھے اور یہ تقریباً نائن فیٹ گہری ہے اور سکس سکوائر فیٹ چوڑی ہے یعنی کہ اندر ہی پڑولا بنایا ہوا ہے جب ضرورت بڑھتی تھی تو اس میں سے نکال دے کی در اسی اسی میں سے نکال دے ہم جیسے ایک دبل پتل آج میں نیچے چلے جاتے تھے تو رسی سے کہیں رسی سے بھائیں اچھو ٹھیک اب ہم لکڑی کی کھونٹے لگی ہیں اندر تو یہ دوسر سے جدہ نہیں ہو رہا جتنا بھی جدلے کا جھٹکا لگے یہ مارت ہلے گا لیکن گرے گا نہیں لکڑی کی پینک کئی سو سال تک چلتی ہے سٹیل کی کیلے جو ہوتی ہیں وہ لوز ہو جاتی ہیں کیونکہ لوہا گل جاتا زنگ سے لکڑی گلتی نہیں پرانی جتنی بھی لکڑی کو فٹ کریں گے وہ لکڑی کی ہی کیلوزے پینک یہ چھت دیکھیں یہ ایک فلیٹ روپ نہیں ہے یعنی ہموار چھت نہیں ہے بلکہ اس پہ لیئرز بنی ہیں مختلف تہوں میں اس کو بنایا گیا ہے اس کی جو اصل جو اس کی کہاں سے آیا اس کا منظر یہ ہے کہ یہ جارجیا کہتے ہیں روس کے علاقہ کوکیجیا میں وہاں پہ جو گرہیوں کی چھتیں یہ ہوتی ہیں یہاں پہ چار یا پانچ لیئرز وہاں پہ سات ہوتی ہیں اور یہاں پہ قدیم برطن ہیں پیتل تاموے کے برطن ہیں جو لوگوں نے دی ہیں اپنے گھروں سے ہمیں کچھ کشمیر کی ہیں لیکن زیادہ یہ شمالی جو ترکستان ہیں جس کو سنگ کیان کہتے ہیں چینہ کے لابوں سے آئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک صندوق چھوٹا سا ٹریپ بنا ہوا ہے یہ چوہے کو پکٹنے کے لیے زمانے میں ایک فندہ بنایا ہے کسی نے وہ پڑی ہے پتھر کی ہانڈیاں ہیں پتھر کے برطن ہیں مخصوص پتھر ہوتی ہے جو نرم ہوتا ہے اور یہ ہاون بستے ہیں جن میں بادام افراد کوٹے جاتے تھے ان کا تیل نکالا جاتا تھا اور یہاں پہ نسی کی مدانی ہے جس میں نسی بنتی تھی یہ پڑے بڑے گورڈ کہتے ہیں مخصوص ایک قدو ہوتا ہے جس میں اس کے خول میں یہ حلوہ قدو حلوہ قدو اس کے اندر گودہ نہیں ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے ایک خالی ہوتا اندر سے صاف کر دیتے ہیں اندر سے بس خالی صرف بیج ہوتے ہیں اور اس میں گودہ نہیں ہوتا ہے ایسے قدو میں یہ پانی رکھتے ہیں پرانے جو برطن آپ کے میوزیکل برطن جو لگتے ہیں وہ بھی اسی سے بنتے ہیں حلوہ قدو اس میں نہیں ہوتا ہے وہ پلپ نہیں ہوتا ہے وہ اس کو صاف کر لیتے ہیں یہ بڑا ہوتا ہے پھر اندر سے وہ خالی ہو جاتا ہے یہ پلپ نہیں ہوتا ہے آگے دیوار کے ساتھ معزز مہمانو یہ فونک نہیں ہے یہ جی اس کو پم کر کے لوہار استعمال کرتے ہیں وہ جو آپ کی ہے وہ آپ کی کھال کی بنی ہو یہ فونک نہیں ہے اس کو پیچھے سے ایسے آپ اپریٹ کریں گے وہ اگلے موں سے فونک مارے گی اور یہ آپ کی جو کولے ہیں یہ جلیں گی یہ فونک نہیں ہے یہ پرانے قدیم لوہار اس کو جو یہ آج بھی کرتے ہیں قدیم نہیں آج بھی گوری یہ سوپ کے چمچے ہیں جو حلقے میں ہم نے لگائی ہیں یہ دیسی سوپ خوبانیوں کا سوپ آپ ذرات سنیئے یہ سوپ کے چمچے ہیں جو خوبانی کا سوپ پی نکل استعمال ہوتا ہے ابھی بھی دیسی جو کھانے بنتے ہیں لوکل ٹریڈیشنل اس میں سوپ کا بہت اہمیت ہے جو خوبانیوں کا جو آپ کی جگر کی صفائی اور گردوں کی صفائی وغیرہ کرتا ہے تو نیچے مارکیٹ میں جگر کی اور گردے کی کیسے صفائی کا خوبانی کا سوپ خوبانی کا سوپ بنانے کا طریقہ وہ آپ میں گرسورنڈ میں پہنچے ہوں آجے سر یہ صندوق ہے جو آٹا رکھا جاتا تھا وہاں پہ اس لکڑی کے صندوق میں اور پتھر کے تووے پہ لکڑیاں پکائی جاتی تھی اور وہاں پہ لکڑی کے برطن ہے جن میں چرپانچ بندے کٹھے کھاتے تھے اس کے ساتھ کانٹا ہے زمیندار استعمال کرتے تھے بھو سے کو الگ کرنے کیا یہ آج بھی ہے یہ تلنگلی تلنگلی اس کو بولتے ہیں یہ جو آپ نے چھوے پکڑنے کا دکھایا یہ آج بھی ہے یہ تلنگلی ہے ہمارے پاس آفیس میں ہم نے ایسے رکھا ہے تلنگلی یہ آج بھی آج بھی بوسارڈ آنے کے لیے یہ لکڑی کا یہ لکڑی کا ہے وہ آج لوہے کا یہاں سر پیچھے گوشت